اللہ ہو 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 وظیفہ فور حاجت کے معزز سامین السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کئی بھی ہوں گے بہت خوش و خور رہوں گے تیرا رجب آنے والی ہے تیرا رجب کے حوالے سے کچھ عمال ہیں کچھ وظائف ہیں وہ ضرور کریے گا ویڈیو اسی لئے بہت پہلے شیئر کر رہی ہو تاکہ زادہ سے زادہ زادہ سے زادہ لوگوں تک پہنچ سکے تاکہ وہ اس بابرکت رات سے محروب نہ رہ سکے تیرا رجب کیا ہے تیرا رجب امام علی المتقین جلال خدا سیف اللہ وسیع رسول ولی اللہ حضرت علی کی ولادت کا دن ہے بہت ہی مبارک دن ہے دعاوں کی قبولیت کا دن ہے ایسا دن ہے کہ قسم خدا کی اگر خلو سے دل کے ساتھ آپ نے پروردکار سے خلو سے دل کے ساتھ پختہ یقین کے ساتھ آپ نے پروردکار سے اس کی پوری خدای بھی مانگ لی تو وہ آپ کو دے دے گا پروردکارِ عالم اس رات اتنا خوش ہوتا ہے کہ مسلط تک آنے والے خالی ہاتھ پھیلانے والوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اتنا خوش ہوتا ہے کہ سب کچھ وارنگلے تیار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مانگو آج کی رات مانگ لو جو مانگنا ہے مانگو تو کچھ وظائف ہیں اس میں کچھ عمال ہیں پہلے ان عمال کو نوٹ کر دیجئے گا کہ جو آپ کو کرنے ہیں شبے تیرہ رجب کے بات ہو رہی ہے یعنی کہ بارہ رجب کی مغرب کے بات تیرہ رجب سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا اگر آپ نے اس کو مس کر دیا تو سمجھے آپ کے ہاتھوں سے سارے خزانے نکل گئے سب کچھ نکل گیا آپ کے ہاتھ سے اب تک کی آپ کی زدگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں بے برکتیاں ہیں وہ سارے کی سارے آپ کی جو بند راستے ہیں اگر آپ نے اس رات عمل کر لیا تو سمجھے وہ کھل جائیں گے بے اولاد ہیں بے اولادی کا اگر مسئلہ ہے بیماریوں کا مسئلہ ہے رزقی پریشانی ہے کوئی بھی حاجت ہے وہ اس رات اے عمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار پوری کرے گا تو ان عمال کو ضرور کریے گا بہت چھوٹے عمال ہیں آسان عمال ہیں کوئی اتنے پہاڑ سر کرنے والے عمال نہیں ہیں لیکن بہت حلوز کے ساتھ کریے گا پورے اعتمام کے ساتھ کریے گا تو میں آپ سے یقین دلاتیوں کو کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی بارہ رجب کی مغرب کے بعد تیرا رجب شروع ہوگی اس لئے اس میں آپ کو یہ تیرا رجب کی عمال بھی کلاتے ہیں مولانا بلگ رامی نے اس کی کافی تفصیل سے ان کو بیان بھی کیا ہے تو میں اس کو مختصر سے مختصر ترین کر کے ویڈیو تاکہ بہت لمی نہ ہو اور آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ بھی لیں تو میں اس کو شیئر کر رہی ہوں ان عمال کو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ کوئی عمل آپ سے مس نہ ہو جائے اچھا اس میں سب سے پہلے جو آپ کو عمل کرنا ہے جیسے آپ مغرب ہوتی ہے بارہ رجب کو مغرب ہوتی ہے تیرا رجب شروع ہو جاتی ہے تو آپ چاہیں تو نماز پڑھ لیں مغرب کی نہیں تو آپ غسل کر سکتے ہیں پہلے آپ غسل کریں غسل لازمی آپ کو کرنی ہے اور بارہ شب تیرہ رجب کی نیت سے آپ کو غسل کرنا ہے اور اس پھر غسل کے بعد آپ اسی غسل کے ساتھ آپ جو ہے نماز مغرب اور عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر جب آپ مغرب اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں غسل آپ نے سب سے پہلے کر لیا دوسرا جو اہم کام آپ کو کرنا ہے وہ سب سے بڑا جو سب سے امپورٹن کام ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت تجارت اللہ تعالیٰ سے کیسے کی جاتی ہے صدقہ نکال کے سب سے پہلے آپ صدقہ نکالیں اپنا اپنے اہل و آیال کا سب کا صدقہ نکالیں اور پروردگار سے دعا کریں کہ یا صدقہ کیا یا آپ نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی صدقہ آپ نکالنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رسک کی تمام تنگی کو پریشانی کو دور کریں تو یہ ہوگی آپ کا دوسرا عمل پہلا عمل غسل دوسرا ہوگی آپ کا صدقہ تیسرا آپ نے جو عمل کرنا ہے اس میں آپ نے کرنا ہے دو رکعہ نماز شکرانہ کے نفل پڑھنا ہے شکرانہ کی نماز آپ نے پڑھنی ہے کیوں پڑھنی ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرنا ہے یہ سب سے بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عطا کرنے کا ان نعمتوں کا جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں بھی ہیں جب سے ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے اور جی رہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا جا رہا ہے تو آپ نے اس کا شکر عطا کرنا ہے ہر چھوٹی بڑی نعمت جس کا آپ تصور کر سکیں جو آپ کو پتہ ہو ان کا ذکر بھی کر لے اور جو نہیں پتہ ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر عطا کرتے ہوئے دو رکعہ شکرانے کی نماز عطا کریں ساتھ میں یہ بھی بولے گا آپ کے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں آج اس رات تیرے مسلح تک پہنچا ہوں تیرے سجدگاہ تک پہنچا ہوں تجھے سجدہ کر رہا ہوں پھر آپ اللہ کی جب نعمتوں کا شکر عطا کریں گے تو وہ آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ آپ کو اور مزید نعمتوں سے نوازے گا یہ پروردگار کا قانون ہے کہ جو اس کا شکر عطا کرتا ہے جو صبر کرتا ہے پروردگار اس کو اور نوازتا ہے اور نوازتا ہے اور دیتا جاتا ہے کیونکہ بندے کا شکر عطا کرنا پروردگار کو بہت پسند ہے اس کے بعد تیسری جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ دو رکعت نمازیں آپ نے مقفرت پڑھنی ہیں اپنے لئے یعنی کہ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے گناہ کیے ہیں کیے ہیں اس بات کا پورا یقینے کے گناہ کیے ہیں بہت اللہ کو ناراض کیا تو آپ نے دو رکعت نمازیں مقفرت پڑھنی ہے یقین مانے ہی وہ نمازیں کہ آپ مسلس سے اٹھنے نہیں پائیں گے اور پروردگار عالم آپ کی تمام گناہوں کو سب گناہوں کو مٹا دے گا آپ کو معاف کر دے گا اس نمازیں مقفرت کا طریقہ چینل پر موجود ہے کوئی اتنی مشکل نماز نہیں ہے نمازیں مقفرت کی نیت سے آپ کو پڑھنی ہے وہ پڑھئے گا اور پروردگار سے اپنے تمام گناہوں کی رو رو کر معافی مانگئے گا اقرار کرئے گا ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو جائے گا اس کی بارکہ میں اور اپنے ہر گناہ کا ایک طرف کرتے ہوئے اس سے معافی طلب کرئے گا اس کے بعد پھر آپ نے یہ تو پڑھ لی اپنے لئے اس کے بعد آپ نے پھر دو رکعت مقفرت کل مرومین کے لئے آپ نے بھی نماز پڑھنی ہے یعنی کہ صرف آپ نے اپنے آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے جتنے بھی مرومین ہیں ان کے لئے بھی آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے اور جب یہ نماز ادا کرے تو تمام اپنے مردوں کو جو آپ کے خندان والے ہیں جو آپ کے رشدار ہیں دوز ہیں قارب ہیں جن کے مواب زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی رہے ہیں جن کے زندہ نہیں ہیں ان کے لئے اور سب کے لئے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے ان کے لئے مقفرت کی دعا کرنی ہے کیونکہ آج کے رات وہ ہمارے منتظر ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں ان کو کیا پیش کر رہے ہیں اپنے مردوں کو یاد رکھیے گا تو یہ دو رکھات مقفرت ہے کل مرومین آپ نے اس نیت سے آپ نے یہ نماز بھی آدھا کرنی ہے اور اس کا ثواب ان کو مہدیہ کر دینا ہے اچھا جی اس کے بعد آپ کا اس رات کا سب سے آخری اور بہترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس رات کوئی آپ سے آپ کرشدار کوئی دوست کوئی عزیز ناراض ہے آپ کی کسی بات سے یا آپ اس سے ناراض ہیں تو اس کو معاف کر دیں اور اگر وہ ناراض ہے تو آپ اس کو منالیں صلح رحمی کریں اس سے ملاقات کریں فون کال کریں یقین مانے حدیث رسول ہے کہ جو پروردگار کے لیے صرف پروردگار کے لیے صلح رحمی کرتا ہے اپنے رشداروں سے تعلقات کو اچھا کرتے ہیں کی کوشش کرتا ہے پروردگار اس کی عمر میں تیس سال کا اضافہ کرتا ہے اور جو قطع رحمی کرتا ہے اس کی عمر سے تیس سال کم ہو جاتے ہیں تھوٹی ائرز کم ہو جاتے ہیں اگر آپ کے ماباپ بڑے گھر کے بڑے کوئی اور ناراض ہیں تو آپ کسی رشدار سے تو آپ ان کو منائیں کہ وہ ان سے راضی ہو جائیں بہت بہترین عمال ہیں جو آپ کو اسرات کرنا ہے آخر میں آپ نے اپنے حاجت کی نماز آخر کی جو نماز ہے وہ ہے آپ کی دو رکعت نماز حاجت اس کی نفل آپ نے ادا کرنے دو رکعت نماز حاجت پڑنی ہے اور پھر اپنی تمام پہلے ساری لوگوں کے لیے سب کے لیے دعائیں ان کے لیے دعا کرنی ہے اور آخر میں پھر اپنے اپنی حاجت طلب کرنی ہے یقین مانے ساری دعائیں آپ کی قبول ہوں گی ساری عمال آپ کے قبول ہو جائیں گے اگر آپ نے چند مقصود عمل اس رات کر لیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریے گا اور جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے اس کو آگے بھیجیے تاکہ اس رات کوئی بھی عمل سے دور جو ہے نہ ہو سکے اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ